جی فارم اچھے طرح سے ہم نے زمین کو بری کیا اور جو ہم نے یہ کھیلیاں نکالی ہیں جی ہم نے چودہ انچ کا بیٹ بنایا ہے اور چودہ انچ ہی ہمارا جو پانی کا چینل ہے وہ ہے ہماری ایک اکڑ میں ٹوٹل جو کھیلی نکلی ہے وہ نکلی ہے پچانوے تقریباً تو ہم نے ایک ایک بیٹ پہ ایک ایک لائن پہ ہم نے یہ لگائی ہیں پانچ پانچ لائنیں تقریباً دو انچ یا تین انچ کے فاصلے پہ تو یہ اگر ایک لائن کی ہم باز کریں تو اس پہ تقریباً ہمارے جو پودے لگے ہیں وہ اکی سو یا بائی سو کے راؤنڈ بوٹ ہمارے پودے لگے ہیں اگر ہم ایک اکڑ کی باز کریں تو ایک اکڑ میں ہمارے جو پودے لگے ہیں وہ لگے ہیں تقریباً دو لاکھ دس زار دو لاکھ پندرہ بیس اس کے راؤنڈ بوٹ ہمارے ایک اکڑ میں پودے لگے ہیں یہ ہوتا ہے ہائی ڈینسٹی جو ہم نے پیاز لگایا ہے یہ ہے نصر پوری اور جو ہماری جو پنیری لگی ہے وہ لگی ہے چودہ مرلے ایک اکڑ میں تو جو ہائی دنسٹی ہے اور جو نارمل طریقہ پہلے چار رہا ہے اس میں کیا فرق ہے جو نارمل طریقہ چار رہا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی فاصلے پہ پیاد لگایا جاتا ہے اور جو ہائی دنسٹی ہوتا ہے یہاں پہ فاصلہ بہت کم رکھا جاتا ہے پودے کا سائزہ وہ اتنے انکریز نہ بھی ہو پھر بھی آپ کی ایوریج کافی زیادہ آتی ہے نارمل طریقے سے جو ہمارا طریقہ پہلے چار رہا ہے تو ہم نے یہی طریقہ اختیار کی ہے ہائی دنسٹی تاکہ اس کی ایوریج زیادہ آئے اگر پودے کا سائز چھوٹا بھی ہو تو پھر بھی اس کی جو ایوریج ہے وہ بہت زیادہ آئے گی ہم نے ایک نال ایکسپیرمنٹ کے لیے ہم نے وہ اور طریقہ اختیار کیا کہ ہم نے فلیٹ زمین پہ اس کو لگا دیا اس سے ہمیں پدا چلے گا کہ ہمارے جو فلیٹ زمین والا پیاز ہے اور اس میں کتنا فرق ہے فلیٹ زمین والا سائز بڑا ہوتا ہے یا اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اور ہی بات پانی کی تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے سوکی زمین میں یہ پنیری شفٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے پانی لگانا ہے اور پانی کا جو لیول ہے وہ اتنا ہو کہ کھیلی جو ہے وہ ڈوبے نہ وہاں تک اس کی صرف نہ سیپج پہنچے ریج پہنچے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ بیٹ بڑا بناتے ہیں تو وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ وطر اگر زیادہ دور تک لے کے جاتی ہے تو آپ یہ بیٹ تھوڑا بڑا بھی بنا سکتے ہیں ہم نے چودہ انچکہ بیٹ اس لیے بنایا ہے تاکہ ہماری جو ساریاں کھیلیاں ہیں سب کھیلیاں کو پرپر طریقے سے پانی مل سکے تو یہ بھی پودا ہم نے لگایا ہے اس کو اچھی طرح سے پانی مل جائے اس کی نمی مل جائے جو ہم نے اس کو پہلے پانی میں کھا دی ہے جو پانی کے ساتھ ہم نے فلڈ کی ہے وہ ہی دی ہے مگنیشم سلفیٹ بائیو ٹکنالوجی نینو ٹکنالوجی سلفر یوریا اور نیٹرو فاس تو یہ ہم نے اس کو اب تخواد دیئی ہے اس کے بعد جو اگلا پانی لگائیں گے اس کا بھی طریقہ کار آپ کے ساتھ ہے شیئر کریں گے کہ ہم اس کو کون کون سکھا دیتے ہیں اور ہماری کیا ایوریج آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے سواز کی ویڈیو اتنی امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو انتظر کے لیے اللہ حافظ